امیر ایک ہمارے کی برمی بیواند اور ہم نے اسے طرح کیا ہوا تھا سی وی ایس میڈیسن میں ایسی جی اور ایم سوالی ایسی جی آپ لگ رہا ہوا کر لگا لیکن ایسی جی میں سوالی چیزیں کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کی بیسنس بناتی ہے اس طرح سے تھوڑا ٹائم دے رہی ہوں میں ایسا اس ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کس کس طرح کی پیٹرنز آ رہے ہوتے ہیں ایسی جی کے تھوڑے بہت تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا کیا حساب کتاب ہوتا اور کونسی کنڈیشنز ان کو شو کر رہی ہیں different leads کی بات کروں گی and then آپ کے پاس سب سے کومن جو آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو qrs complex کی changes اور سب سے زیادہ اس سے بھی زیادہ MIMA ST segment elevation non ST segment elevation and T wave inversion non inversion کیا ریزنز ہیں ان کی اور کس طرح یہ ہو رہا ہوتا ہے کیا بیچے اس کے فنومن ہوتا ہے یہ سائی زیرا باتیں کر لیتے ہیں اچھا start کرتے ہیں ہم کو بتا ہے کہ ہمارے پاس ایک normal ECG کو کہتے ہوتے ہیں کہ پی ویف سے شروع ہوتی ہے which is atrial depolarization اچھا اگر آپ لفظ استعمال کہیں گے na atrial contraction کا پی ویف بتاتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گے کہ اس کو کیا آپ کو 100% غلط کہے گا لیکن it's better to use the word atrial depolarization atrial muscular depolarization مطلب ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ contraction اور depolarization ضروری نہیں ایک ساتھ بھی کمارا آپ کا pathologies ایسی بھی ہوتے جس میں آپ کا muscle depolarize ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا depolarize ہوتا ہے وہ پھوڑا contract نہیں کر پا رہا ہوتا اس لئے it's better to use the term depolarization for p-wave اسی طرح ventricular depolarization for qrs complex کچھ بچے contraction کالاتا استعمال کہتے ہیں وہ غلط ہے یا وہ نہ کریں تو بہتر ہے اچھا اگر کہ normally جو p-wave ہے وہاں کے باس اس طرح سے آ رہی ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے اور جہاں جہاں پر آپ کا atria contract ہو رہا ہے جس جس lead میں وہ شو ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کیا پی ویویی سے ہر ہوتا ہے آپ کی جو ٹویلٹ دی سی جی اس میں سے آپ کو ورل ٹو ورچی جو lead zone میں تو پوری نظر آتی ہے اور باقی lead zone میں آپ کو نظر ہے کیونکہ اٹریلٹی پولاریزیشن آپ کو اس لئے سے حد تک شو کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس اس میں ڈفرنٹ درہا کہ آپ کو پیٹرنز پی ویوییف میں نظر آسکتے ہیں جو آپ کی ہوگی سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ صورت بیس لائن اگر آپ کی بڑی ہوئے مطلب آپ کا ECG اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا QRS complex آتا ہے اور پھر اسے کر کے پھر اس کو صورت ہوتے ہیں یہ آتا ہے ایٹریال فلٹر میں ایٹریال فلٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹریال جو ہے وہ اس طرح اس طرح ایسے ایسے کانٹریکٹ نہیں کر رہا بلکہ ایسے 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 کار رہا ہے مطلب تھوڑی اس کی لائٹ کانٹریکشن زیادہ ہیں لیکن ایسے 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 اس طرح پی ویویف کا پیٹر نہ دی ہے سوڑتو تھس بےسلائن اسے ہم کہتے ہیں اس کی لائٹریال فلٹر اچھا اس کے بعد ہمارے پر سکتے ہیں کہ کیاٹک بےسلائن کیاٹک کا مطلب ہوتے بلکل یہ ہے یہ تب ہوتے ہیں جب آپ کا ایٹریال بالکل ایسے پھڑ پھڑا رہا ہوتے ہیں اس اس کے بعد ہوتے ہیں ایٹریال فبریلیشن فبریلیشن کا مطلب ہوتے بلکل پھڑ پھڑا رہا ہوتے ہیں اس میں آپ کی کیاٹک آتی ہے and the third thing is flat line ٹھیک ہے یہ چیدھا یہ P wave ہے ہی نہیں P wave نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا اسے نوٹ بلکل بھی کام نہیں کر اور atria نہ ایک topic بھی generate نہیں کر direct جو conduction ہو رہی وہ ایوی نوٹ سے آگے ہو رہی ہے اور سر ventricles contract کر رہے ہیں مطلب یہ آپ کا زیادہ severity کو شو کرتی ہے ٹھیک ہو گیا P wave absent ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے P wave سے آگے PR interval ہی پہلی بات ہو یہ کہ بچوں کو بہت غلط سے وہ calculate کرتے ہیں PR interval start ہوتا ہے ایک سکر یہ ہے نا آپ کا پی آر interval start of the P wave سے start of the Q wave basically ہوتا ہے R بھی نہیں ہوتا اور PR اس کو نامتشکیہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جب Q wave absent ہوگی تو ہم اس کو R wave تک لے گیتے ہیں لیکن R wave کے شروع میں ختم ہو جاتا ہے تو بچے اس کو end of the P سے start of the R تک کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے start of the P سے شروع ہوتا ہے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہے PR interval دنشی بات یہ کہ PR interval کے جو normal duration 0.2 seconds ہوگی میں آپ کو بتاتا ہے کہ ECG کے جو paper ہوتا ہے اس میں ایک بڑا دبا جو بڑا box ہوتا ہے وہ بھی 0.2 seconds کو شروع کر رہا ہوتا ہے تو یعنی تاکریبا ایک بڑے دبے جتنا آپ کا PR interval ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایتنا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ short end ہے اور اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے length end ہے ایک بڑے دبے کے اندر پانچ scares ہوتے ہیں تو آپ اندازے سے ہی کہ یہ 4 to 5 scares کا constitute کرتے ہیں آپ کو normal PR interval PR interval show کیا کرتے ہیں کہ آپ کا پہلے atria contract کی ہے ٹھیک ہے atrial depolarization ہوگی ہے سوری اور اس کے بات جتنی دیر میں وہ current flow کر کے ventricles کو depolarize کر رہے اتنے میں ایک straight line آدھی ہے اس کو آپ کہتے ہیں PR interval اب اگر زائد سی بات ہے کہ وہ straight line لمبی ہوگی ہے میرے پاس یہ atrial depolarization اور یہ میری لمبی لائن آگے پھر ventricle depolarize کر رہے now this is long اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس impulse جو ہے وہ دیر سے پہنچ رہے atria سے ventricle کی طرف راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ایسا کب ہوتے جب آپ کے پاس atrio ventricular block آجاتے ہیں ٹھیک ہے atrio ventricle کے بیج میں block آتا ہے blocks کی different types ہیں اس کے لئے پورا ہلک سے lecture ہوگا detail میں ہے ev block type 1 type 2 type 3 وغیر وغیر لیکن یہ آپ نے دہر میں رکھی ہیں اب اگر میرے پاس shortened پی آر interval ہے اس کا مطلب ہے کہ ایدھر p wave آئی نہیں ساتھ qrs generate ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی condition ہے کہ بہت تیزی سے blood آگے جال آرہ ایک دو reasons میں ہوسکتے ایک تو reason ہوسکتے کہ آپ کے پاس sa note ویسے normally sa note یہاں located ہوتے اور av note ضرور ہے یا تو یہ ہے sa note اس جگہ located نہیں بلکہ آپ کا یہاں پر کر کر لکیٹڈ ہے میں تو کسی کی کنجنیٹر location of sa note تھوڑی سی خراب ہے اور وہ آپ کی av note کے بہت قریب ہے یہ possible ہے کہ آپ sa note simple generate ہو اور چلی جاتی اور ساتھ ہی آپ کو rs complex آج ہے ٹھیک ہے یہ ریزن ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں ہو بھی جاتا ہے کچھ 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 مل گیا کس طرح وہ بہت دیسے چلی گی اس کے ساتھ اس سوٹی ہوتی آپ کی ڈیلٹا ویو ڈیلٹا ویو ویو کچھ ہوتی کچھ ڈیلٹا ڈیلٹا ویو شروع ہونے سے پہلے ایک اپنورمال چھوٹی سی ویو پہلے سی دیس ڈیلٹا شروع ہوتی کہ ویو جلدی ڈیلٹا ویو رائز ہو رہے اور پھر باقی ہو رہے یا اپنی بڑا ایک syndrome wolf parkinson white syndrome اس کے ساتھ پیشن کو ٹکی اردمیاز ہو تھے یہ بھی ٹھوٹی ایتریہ میں اسے نوڈ ventricle کے کریب لوکیٹ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایکسیسری پاتھ وی مل گئے جس کے دم wave آگے پہنگ جاتی ٹھیک ہو گیا آج اس کے پھر انڈیوال کے بات ہمارے پاس qrs complex qrs complex میں 3 چیزیں qrs دیکھنی ہوتی total کہ اس کیا ہے اس کی height کتنی ہے اور اس کی morfology یعنی شکل کسی ہے اب بات کرتے ہیں پہل اس کی width کی normally qrs complex is narrow normal qrs complex is narrow narrow ہم یہ نہیں کیونک تام گئے normally وہ آپ دیکھاؤ ہوگا اس طرح ہوتا ہے یہ ایسے کر گئے ایسے عجیب سا بنا دی بارل کی طرف سوڑی سی جا رہی ہے جب وہ inter ventricle receptum کو depolarize کر پھر وہ آپ سارے ventricles کو لائٹری ڈاؤنمر آر ویڈ سوڑ 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 چھوٹے areas جو پیریفریز میں لگید ہیں ان کو depolarize کرتی ventricle کے دوبارہ سوڑ دیریکشن away from lead 2 ہو ڈاؤنمر ڈاؤنمر اپنے ایکٹوپک beats ایکٹوپک بیٹ سوڑ ایکٹوپک ایکٹوپک نوڑ ایکٹوپک ایکٹوپک بیٹ جو بیٹ generate کرتی ہے تو اس کا ایکٹophک یہ ہے ایٹری Jaegerج اب آتی ہے تو ایٹریda ایکٹھوپک کا مطلب بھی ہوتا ہے ان ایٹریا میں ایسے نورٹ کے öt کے علاوہ کوئی jog ہے جو کہ ایکسٹر بیٹس بنانے لگے تو اس میں ہمیشہ جو ایٹری considerations کی وجہ سے کیوریس کوملیسٹ کونکہ جسا میشہ نیرو ہوتا ہے کیونکہ جسنا ایٹریا سے پیٹرین ساتھی اور ویٹریڈ لوگٹی کو خونرز کرتی ہے ایسا ہی پیٹرن آپ کا ایٹریال ایک ٹاپک کبھی ہوتا ہے کہ اس سے زیارے بات تو وہ یہ نا ادھر ہی ایٹریال میں ایک سینٹر ہے جو کہ نہیں بھیٹ سینریٹ کرنے لگے اور وہ نیچے بھیج رہے تو یہاں پر بھی اپکا کیوریس کمپلیکس نیرو ہی آتا ہے براڈ کیوریس کمپلیکس کب ہوتا ہے دو وجہ ہوتی ہے یا تو آپ کے پاس ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کا ویٹریال اور ایٹریال کے درمیان میں کوئی بندل برانچ بلوک ہے ھاتی ہے میں نے بھی آپ کو کہی ہے جو個人 ب کے بعد ادھل برانچ ب کے فی 통ằnے جاتی ہیں یہ شان تاکہ آپ کا سب تسالے سب ہوتا ہے دنیا میں وقت پر واحمق تب ہوتا ہے ربتان ہوتا ہے اور اگر آپ کا left bundle branch block ہوگا تب بھی آپ کا curious complex side ہو جائے گا اور simple سی ریزن ہے کہ جس راستے سے گزے گی جانا راستے مرکا پٹائے گی تو چیز تو slow ہی ہوگی نا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے دوسری کیا ریزن ہوتی ہے ventricular ectopic اگر ectopic beats آپ کے ventricle کا کوئی area generate کر رہے تو وہ atria کتنا تیز ectopic beats generate نہیں ہو سکتی یاد رہنا ہے کہ سب سے جو fast اور سب سے fast تو نہیں ہوگی لیکن سب سے بہترین جو beat ہوتی ہے وہ اپنی original beat ہوتی ہے آپ کے جو اسے نوڈ کی ہے اس کے بعد کہ جتنی بھی beats ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری نارمل نہیں ہو سکتی لیکن atria سے جو نکل رہی ہوتی ہیں وہ near to normal ہوتی ہیں ventricle سے جو beat originate ہوتی ہے نا ventricle کی اپنی body سے وہ کبھی بھی near to normal نہیں ہوتی وہ بہت slow ہوتی ہے تو ventricle کی جو beat ہے اس میں curus complex بہت براود آتا ہے جو آپ کی ventricular ectopic beats آتی ہیں premature ventricular beats آتی ہیں پی ویسیزوں سے کہتے ہیں وہ ساری کے ساری اچھا تو یہ ہمارے پاس width ہوتی ہے qrs complex کی اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے height of qrs complex height of qrs complex اچھا اب آپ دیکھتے ہوں گے یا پھر آپ کی زیادہ میں سوال آتا ہوگا کہ آپ کے پاس lead 2 میں تو چلو آپ کا qrs complex بڑا proper سا بنت ہے even lead 3 میں بھی بن جاتا ہے lead 1 کا منا کو بتایا اس میں ایسے اوپر نیچے کر کے r اور sr ہوتی ہیں تو آپ کس طرح سے پھر ہر کسی میں broad اور narrowing کو چیک کریں گے تو یہ ساری ساری سٹینڈرڈ باتیں ہم lead 2 کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اور بھی اچھی باتیں ہیں جن کو ہم باقی leads میں دیکھتے ہیں وہ بھی میں بھی آگیا کو morphology میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے height of qrs complex is again important normal height آپ کی اس کی کہتے ہیں کہ small اس کو ہم تب کہتے ہیں جب یہ دو یا اس سے زیادہ leads 5 mm سے کام ہو اس کی height ٹھیک ہے 5 mm ہی ہے yes exactly تو اگر اس کی height 5 mm سے کام ہوگی خاص باقی اس r کی ہم بات کریں normal جگہ پہ normal lead 2 میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ventricle contract کر رہے ہیں ventricle میں جو depolarization ہو رہی ہے وہ normal نہیں ہو رہی سارا ventricle depolarize نہیں ہو رہا یا تو یہ ہو سکتے ہیں سارا ventricle depolarize نہیں ہو رہا یا پھر یہ بات ہو سکتے ہیں کہ ventricle thin ہو آگا ہے thin ہوگا تو جلدی سے depolarize ہو جائے اور اتنی wave کی length ہی نہیں بنے کہ اتنی height ہی نہیں بنے کی جتنی بننی چاہیے تو thinning of the ventricle walls ہے اس میں height small ہو سکتی ہے height tall کب ہوگی اس کو opposite کر لیں اگر ventricle کی hypertrophy ہوئی ہوئی ہے پہلے اتنے سے muscles تھے بس یہ تھے جس کو depolarize کرنا تھا اب وہ muscles اتنے زیادہ ہو گئے ہیں hypertrophy ہو جاتی نا آپ کے left ventricle کی آپ کے ہر hypertensive patient میں جو long term hypertensive ہوتا ہے اس میں LVH ہوا ہوتا ہے left ventricle hypertrophy تو اب زائے سی بات اسی current نے اتنے زیادہ muscles کو depolarize کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور time لگے گا تو جب تھوڑا سا اور time لگے گا زیادہ strong beat آئے گی تو R wave tall tented ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی height لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں کے ویسے جو آپ کے کچھ thin slim اور tall heighted patients ہوتے ہیں ان میں ہارٹ ویسی بھی ہوتا سا بڑے سائز کا ہوتا ہے ان میں بھی آپ کی T wave سواری یہ والی جو بڑے سوڑا سا height میں بڑا آتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ ہنچے قد کا تو نہیں کہ جو بہت ہنچے قد کی لوگ ہوتے ہیں ان میں naturally tall آتا ہے اچھا اب morphology of the qrs complex ہی بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہی delta waves delta waves میں آپ سے کہا کہ wolf parkinson wight syndrome میں تھوڑا سینگا association اور یہ ایک abnormal wave آتی ہے شروع میں اور اس کے بعد ایک آپ کا distorted qrs complex ہوتا ہے اس کی بزار ہی ہوتی ہے کہ delta waves پہلے آکے ایسے کر کچھ بنتی ہے اور پھر اسے qrs complex slurring سلر اوپر جاتا ہے یہ تو delta waves کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ventricles کو کئی اور چیز ہے جو ایک دم سے ایک نورمل بیٹ ہے وہ بعد میں ہوتی ہے بیٹ دیو میں گ lys دیو بیٹ دیو کیو کیو زائر ڈرکشن اس پھر رائٹ سائٹ کی دیو جو کیو گ لگ کیو لا لگ کاری ہوں یا پھر کسی بھی lead میں اگر آپ نے comparison کرنا ہے تو abconme Q wave کو آپ R wave سے compare کریں گے abconme Q wave ہمیشہ R wave کی length میں مدب اگر یہ میرے باست Q آ رہا اور یہ R آ رہا ہے تو ٹوئنی فائف پرسیٹ آف R waves سے کم ہی ہونی چاہیے athali ے لیڈ چاہے آپ اپنے پاس V1 و بیشی خوانے لیں ا اب اب دیکھنے چاہے آپ AvF اٹھا کے لیے چاہے آپ v1 یا v6 اٹھا کے لیے سب میں ایک ہی rule ہے آپ دیکھیں گے V1 لیڈ اگر آپ دیکھیں وی jug 1 میں آپ کی' آر ویویویوائیو اتنی سے ہوتی ہے اور اس ویویویوائیوائیوییویائیوائیو تے عنہ strangersرین میرا جس�� lanceرة اب اس کیریزن میں Viewہ کم بتاتی ہوں تو اس میں بھی اگر آپ کی آر ویویویوائیوائیو 55% کو impartی روی، Centre viu اس میں yapmış جو Q wave وجہ ہی، اس کی کے john سب پر اس کا آنے مقاطня ریسے کر alguns وہ R کی 25% سے کم ہوگی اگر وہ R کی 25% سے زیادہ آپ کو نظر آتی ہے اب یہ V1 لیڈ کا میں نے بنایا تھا V1 میں اگر آپ کو Q wave نورمالی نہیں نظر آتی کیونکہ وہ اتنی چھوٹی ہوتے کہ آپ کو دکھتی ہی نہیں اس طرح سے ہوتی ہے لیکن یہ ایسے یا کہ V1 ہوتی ہے R اس میں یہ ہے اور S یہ ہے اور Q اتنی چھوٹی ہوتے کہ نظر ہی نہیں آتی اگر آپ کو یہاں پر Q اتنی بھی نظر آ رہی ہے یہ اس طرح کر کے کہ Q آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کیو ہے اور یہ R ہے تقریباً برابر ہائٹ ہے دونوں کی تو اگر برابر ہائٹ ہو جائے دونوں کی بیس لائن سے کمبیر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ پیتھولوجیکل ہے تو جب BQ wave R wave کی 25% لیند سے زیادہ ہوگی اس لیڈ میں نارمل لیڈ میں نہیں اس لیڈ میں اس پیسیفک لیڈ میں تو آپ گئیں یہ پیتھولوجیکل کیو ویوز ہیں ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو یہ پھر سے بات بتا رہی ہوں کہ اس ہی لیڈ میں آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ آپ لیڈ 2 میں دیکھتے ہیں تو لیڈ 2 میں آپ کی R wave کا پیٹرن یہ ہے یہ Q, R, S آپ یہ دیکھیں 25% سے کام ہے یہ اس کی ہائٹ ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے 25% سے کام ہے نارمل ہے اور لیڈ V1 میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں نے کیا بتایا کہ ایسے نظر آئے گی یہ almost Q, Y, B یہ نظر ہی آتی کیونکہ R چھوٹی ہے پھر آپ لیڈ V3 میں آج ہے V3 میں آپ کو کیوں بلکو لیڈ سی نظر آئے گی کیونکہ R اس میں اتنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور S اس طرح آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سلسلہ ہے کہ ہر لیڈ میں آپ نے اس لیڈ کی R سے اس کو کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہوگیا یہ ہوتا ہے Q wave اور Q wave پیتھلوجیکل کیوں ہوتی ہے بزائر سی بات ہے آپ کے پاس سلسلہ ہے اس نے Q wave زیادہ آرہی ہے R wave سے آج سیتو گر ہم آپ پہ بات جاتے ہیں R and S phase آپ لوگو پتا ہے بہت اچھے تھے کہ ہمارے پاس نوملی ہم لیڈ 1 2 3 کی جیسے بات کرتے ہیں اس میں مہینی پتے ہیں کہ R wave میں positive deflection کب آتی ہے جب آپ کے پاس ventricle کا area جو کہ آپ کا major area which is lateral walls of ventricle وہ تب ہی بنتی ہے جب آپ کے پاس current flow کر رہے ہے اس area میں کہ آپ کی lateral walls depolarize ہوئی ہیں ایسے ہی ہے نا اور جب یہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس URS complex ایسے آتا ہے which is standard جس میں R وچھے positive آتی ہے اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس lead 3 میں تقریبا آپ کی picture آئیگی اصل ECG بات کریں اس میں بھی تقریبا ایسی picture آتی ہے positive deflection آتی ہے لیڈ 3 ایکسس اسی ڈیریکشن میں lead 1 میں تھوڑی سی کام positive آتی ہے r اور s تقریبا برابر ہوتی ہے اس لئے لیڈ 1 اس طرح اس direction میں ہوتی ہے تو اس میں current اچھا یہ concept آپ کی جانب ہونا جو ECG کی ایک reading آتی ہے اس ایک reading میں ایک time پہ ساری leads ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ یہ شوک ہے suppose current اس وقت یہاں پر ہے اور current ساری lateral walls کو اس وقت کر رہے ٹھیک ہے جو آپ lead 2 میں r wave ٹائم ہوگا جس time lead 2 میں r ھائے v3 v4 v5 v6 ہر lead ایک اپنی جگہ شو کریے جس time پہ ventricles کی lateral wall depolarize ہو رہی اور lead 1 2 3 میں آپ qrs complex ایسا بن رہے اور ایسا بن رہے اس time آپ chest leads بھی کچھ رہی ہیں اب chest leads اپنے اپنے areas کو represent کر رہی ہوتی ہیں کسی ward کو атов 20 v4 v6 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 et v7 v6 v2 v6 v7 v8 v9 v6 v7 v6 v8 and اس سے آپ میں ذہن میں رکھیں کہ مینلی V1, V2 جو اصل میں شو کرتے ہیں انٹر ونٹرکلر شپٹم کو گرتے ہیں یا شپٹل ایران کو گرتے ہیں اب جب کرنگ ہمارا میں نے کہا کہ آپ کی جس time پر آپ کی جس time پر lead 2 میں آپ کی یہ واری r-wave positive ہیو ہے ملتب کرنگ آپ کی lateral walls of ventrical کو depolarize کر رہے ہیں اس time پر lead 1 میں اب lead V1 شو کریے شپٹل ایران کو تو zارے lead 1 اس وقت r-wave تو نہیں شو کر سکتی positive کیونکہ r wave تو positive تا بات ہی ہے جب آپ کا lateral wall of ventricle ہے وہ depolarized ہو کسی بھی lead میں یہ تو جنرل رون ہے نا کہ r wave positive deflection اسی وقت شو کرے گی جب اس lead میں جو current ہے وہ lateral wall of ventricle کے پاس ہو اب اس وقت current lateral wall of ventricle کے پاس ہے لیکن میری جو lead ہے وہ septem پہ پڑی گئی ہے تو definite سی بات ہے کہ وہ lead v1 آنکھی r wave کو اتنا چھوٹا سا شو کرتی ہے اور وہ کیوں چھوٹا سا شو کرتی ہے کیونکہ اس وقت current یہاں پر ہے lead یہاں پر ہے lead کی طرف current کی direction نہیں ہے تو lead میں r wave آئی گی چھوٹی تھی لیکن lead میں s wave آئی گی اتنی بڑی کیونکہ جو current کی direction ہے وہ s wave کے according ہے اس lead میں ذرا سی بات آپ کی سمجھنے والی ہے کہ ہر lead میں ہم lead کے حساب سے current کی direction کو دیکھتے ہیں تو v1 lead میرے septal area پہ ہے septal area میں اس وقت current نہیں ہے اس وقت current lateral wall میں ہے تو زہر سے بات ہے کہ میں septal area کی lead r والی wave کو positive چھوٹا سا شو کرتی ہے کیونکہ اس میں positive نہیں ہوتا اس وقت direction of current وہاں نہیں ہوتی لیکن اس طرف جو s wave ہے وہ اس میں کافی بڑی آتی ہے کیونکہ current کی direction اس وقت s wave کے قریب پہنچی ہوتی ہے ہماری septal lead کے حساب سے تو آپ کی اس طرح سے آتی lead v1 پھر lead v2 کی بات کرتے ہیں اچھا اب آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا lead v2 مجید septal میں تھوڑی نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی مطب lead v1 یہاں ہوتی ہے lead v2 یہاں پر ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اچھا v2 جو ہے وہ تھوڑی سی اور current کے قریب آئی ہے تو اس میں کیا ہوگا r wave تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی اور s wave ابھی بھی جاتے ہی پڑی لے گی v3 کا ہوتی ہے v3 تھوڑی سی اور میچے ہوتی ہے اب یہ آپ کی anterior wall of heart کو شو کر رہی ہوتی ہے anterior wall میں جہاں پر یہ لگی ہو رہی ہے وہاں current کی direction تھوڑی اور favorable ہوتی ہے جس time current r wave کو جس time current lateral wall کو deep one rise کر رہے ہیں lead v1 to 3 میں r wave positive آری میں اس time ہی بات کریوں پورا time ایسا نہیں رہتا میں سے اس time ہی بات کریوں تو آپ کے پاس اس time v3 میں کیا ہو جاتا ہے تھوڑا اور positive اور یہ تھوڑا سا کم کیکہ r اور s اس طرح ہو جاتے ہیں v4 v4 آپ کا مزید نیچے anterior area کو یہاں پر ہوتی ہے anterior wall کو نظرہار ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی آپ کی r wave اور positive ہو جاتے ہیں یہ ساری current کی direction ہے current کی direction اب ہمارے پاس جو اس جگہ ہے وہ v4 کے حساب سے زیادہ favorable direction ہے v5 آپ کا present کرتا ہے lateral wall کو اب ہمارے پاس current کی direction ہے ہی lateral wall تو v5 میں آپ دیکھیں گے تو بلکل آپ کا r اتنا پڑا ہو جائے گا اور s ختم ہو جائے گا کیوں بھی ہے چھوڑا سا ٹھیک ہے اور v6 is totally like this one کیونکہ v6 آپ کا totally lateral wall کو present کر رہے ہیں تو وہ بلکل آپ کا lead 2 جیسا آ جائے گا تو اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں ہے ہی ہو کہ ہمارے پاس leads و chest leads ہیں ان میں transition ہوتی ہے شروع میں آپ کا s is more than r اور end میں آتے آتے ہیں r is more than s اور یہ transition کی بجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ leads اپنے اپنے areas کو present کر رہی ہیں اور ان کے area میں اس time پہ current جس حساب سے deflection شو کر رہا ہوتا ہے مطلب ان کی طرف r ہے یا نہیں آر اس حساب سے ان میں deflection آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو that's it یہ بہت ہی سمپل سی بات ہے لیکن یہ آپ کو زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہے j point جب آپ کا qrs complex end ہوتا ہے اس پہ جو ending of s ہے یہ والا ٹھیک ہے اس point کو آپ j point کہتے ہیں کبھی کبار نہ یہ j point elevated ہوتا ہے اور ہمیں اس طرح لگتے ہیں مطلب یہ ایسے ہیں اور یہاں t wave ہے تو یہ j point elevated ایسا ہر شو کرتے ہیں جیسے st segment elevation ہے حالا کہ st segment elevation کا ہی بہت ہی major چیز ہے جو آپ کا یہ بڑے بڑے infarctions کو شو کرتی ہے اور j point elevation ایسی ہی نہیں ہوتی تو j point elevation کو ہم کہتے ہیں benign early repolarization normally t wave is showing your repolarization of ventricles لیکن اگر j point پہ ایک wave اوپر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ benign early repolarization ہوگی ہے اس کو کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہوتا ہے لیکن اس میں اپورٹن بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو differentiate کرنے ہے st segment elevation سے کیونکہ st segment elevation is a different pathology تو اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب بھی j point میں اگر ایک wave آئی ہے تو آپ کی پوری کی پوری ساری leads میں آئے گی لیکن st segment elevation آپ کی ساری کی ساری 12 leads میں نہیں آتی وہ صرف ان leads میں آتی ہے جہاں پر آپ کی pathology ہوئی ہے سپوز آپ کے پاس اگر آپ کا inferior wall of heart کا problem ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا lead 2, 3 اور avf ہیں جو inferior wall کو شو کرتی ہیں تو st segment elevation یا depression صرف in میں ہوگی باقی leads میں نہیں ہوگی لیکن j point ساروں میں آئے گا اس طرح سے آپ ثورہ سا differentiate کر لیتے ہیں پھر st segment کی آگیا between s and t wave اب st segment کی elevation و depression بہت امپورٹن باتیں شو کرتی ہے اگر آپ کی 1 mm سے زیادہ آپ کسی بھی 2 limb leads میں یا 2 mm سے زیادہ کسی بھی 2 chest leads میں elevation ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم st segment elevation ہو جائنا اور مور دن 0.5 mm سے اتنا ہے اس سے زیادہ کسی بھی lead میں depressed ہو جائے گا تو اس سے ہم کہتے ہیں st segment depression elevation ہمیشہ شو کرتی ہے آپ کی full thickness infarct ہوئے infarct full thickness کا مطلب ہے کہ آپ کے heart کی 3 layers ہیں endocardium myocardium اور epigardium تو آپ کی full thickness اگر کوئی infarction ایسا ہوئے جس نے آپ کی 3 layers کو خراب کردیا اس کو اس میں اس میں ڈی سیگمنٹ ایسا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا infarct ہے جس نے صرف endocardium کو خراب گیا باقی بچ گئی ہے کیونکہ آپ کی blood supply باہر سے آپ کی coronary arteries heart کو بلد دیتی ہیں تو سب سے پہلے مایو کو ملتا ہے پھر اینڈو کو ملتا ہے تو اگر صرف endocardium کو مسئلہ ہوئے پھر اس میں اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس و ریزن اس میں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی پھر آپ یہ T waves T waves آپ کی نوملی ہوتی ہیں repolarization کو show کرتی ہیں metrical کی ups upward ڈی پولرائز کر رہی ہے تو T waves ری پولرائزیشن کو show کرتی ہیں تو آپ کی دی پولرائزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو endocardium پہلی دی پولرائز اور epikardium آپ ہمارے پاس ری پولرائزیشن ہونی چاہیے تو بھی اسی پیٹرن میں چاہیے کہ endo سے epikardium پھر endo بھی وہ پھر بننید ہو رہی ہے ایک یاد محسن دی پولرائزیشن پھر ری پولرائزیشن محسن تی ویو کوتی دیو ایک لکھا اس میں میرے لکھا ہوئے آپ کے لئے., آپ لائے پاس علم لیڈز ہےeredz ہے آپ کو سے لائے پاس لئے پوتیم موازنے تو میں جانتا ہے اور آپ کے لئے پاس تین الإنسا تن ، Woah.. آپ کے لئے پسارن ، میں موازنے پاسی المسکو ٹی ویسcionalی ہلا ستیں kommen لائے پر کے لئے پاکس Lateel م adی تو تی ویویو ویویو بہترینی بھی سکتا ہے کیونکہ تی ویویو نورمل تا بائیں گے تو تی ویویو جلدی سے باہر چلا جاگے اور سیلری پولرائز ہوگا اگر پیلی سباہر بھی سیدھا پڑا پڑا ہے دھیر سارا تو سیل سے باہر بچارا کیا جا جاگے جلدی جلدی پہلی جلدی پہلی سیل سے باہر نہیں جا رہا تو تی ویویوو دےر لگے کی نورمل ہونے میں تو تال ہو جاتی ہے ایک ہے جسال نورل supervانسات ملھ میں ہوتے ہیں ایک ہے ج knocking İ1ی thats LAUNisz اور ایک کبھر اکنیے یا Indeed بیönس کے لئے کہ ہوتے ہیں تو زیارہ repolarization بھی اس پہ بلوک آ جائے گا اور آپ کی T wave inversion ہو جائے گی لیف پنٹرکولر ہائپرٹروفی اس پہ بھی پروبلمیات ہے کہ مسل بہت زیادہ تک ہو چکا ہوتا ہے مسل تک ہو جائے گا تو ایک دفعہ depolarization تو ہوگی لیکن repolarization ہوتے 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 سلو ڈاؤن ہو جائے گی اور inversion آ جائے گی پندری ایمبولیزم ہے ایک کاؤز ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے بائی فیزیگ T wave بائی فیزیگ T wave کا مطلب ہوتا ہے کہ T wave ہے جو ایسے ایسے دونہ طرح سے چھو ہو گئی ہے اس کی بھی ریزن آپ کی MI میں بھی ہوتی ہے اسکیمیا میں کیونکہ ٹھیک ہے ہائپوکلینیا میں بھی اور آپ کے پاس flat T wave بھی آسکتے ہیں وہ بھی mainly اسکیمیا میں ہوتی ہے ان کی ریزن سے تھوڑی بہت میں آپ سے ایک لیے ویڈیو میں شکریہ کرتے ہیں باتے کے ساتھ بھی مستہ ہوئی گنا آس میں thank you